ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز نظر آتی رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں شیرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں نکتہ گائیڈنس چینل ناظرین ران رتن کپلا ہندوستان کا ایک شخص تھا جو کہ ریفریجریٹر اور ائر کنڈیشنز کا کام کرتا تھا رتن کپلا کو اپنی فرم کے لیے ایک سلوگن کی ضرورت تھی چنانچہ رتن کپلا نے اخبار میں اشتہار دیا کہ جو شخص میری فرم کے لیے ایک بہترین سا اور کم ترین الفاظ میں مختصر ترین الفاظ میں سلوگن بنا کر دے گا اسے انام دیا جائے گا چنانچہ بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے الفاظ میں سلوگن بنا کر بھیجے لیکن رتن کپلا کو کسی کا کوئی سلوگن پسند نہیں آیا اور اسی تلاش میں اور اسی سوچ و بچار میں رتن کپلا نے چھ سال گزار دیے انیس سو تیراسی کی بات ہے کہ ہر وقت رتن کپلا اسی سوچ و بچار میں اور غور و فکر میں لگے رہتے تھے کہ مجھے اپنی فرم کے لیے سلوگن کیسا رکھنا چاہیے اور وہ سلوگن کیا ہونا چاہیے چنانچہ رتن کپلا ایک مرتبہ رات کو سوئے تو خواب میں انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک خوبصورت باغ کے اندر موجود ہیں جہاں کا موسم نہائیت ہی سوہانہ ہے اور درختوں پر پرندے چہ چہا رہے ہیں اور اس سوہانے خواب کو دیکھتے ہوئے اور اس باغ کے اندر انتہائی خوبصورت اور پیارے موسم کو انجوائے کرتے ہوئے رتن کپلا کی زبان سے بے اختیار یہ الفاظ نکلے کہ ویدر ہو تو ایسا ویدر ہو تو ایسا یہ الفاظ اس کی زبان سے نکلنے تھے کہ اچانک رتن کپلا کی آنکھ کھلی اور رتن کپلا کو محسوس ہوا کہ اس نے اسے اپنی فرم کے لیے ایک بہترین سلوگن مل چکا ہے ناظرین خواب انسانی دماغ کی وہ سرگرمی ہے جسے وہ نین کی حالت میں بھی جاری رکھتا ہے اگر آپ سارا دن کوئی بات سوچیں تو وہی بات آپ کو رات کو خواب میں بھی نظر آئی گی اور تاریخ کی بہت ساری ایسی ایجادات ہیں جو خواب کے ذریعے وجود میں آئیں میں نے اس حوالے سے ایک انسانی جو ہے ایک تاریخ کی ایک زبردست ایجاد کے بارے میں ایک ویڈیو بھی بنائی تھی کہ جو خواب ہی کے ذریعے وہ وجود میں آئے تھی وہ ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک جو ہے یہاں اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا یا میری ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہوگا خواب دراصل کسی چیز کے ساتھ کامل ذہنی و بستگی کا نتیجہ ہوتا ہے ایسے آدمی کے عمل کی مدت بارہ گھنٹے کے بجائے چوبیس گھنٹے ہو جاتی ہے یعنی بارہ گھنٹے دن کے وقت تو وہ سوچ و بچار اور کام کرتا ہی رہتا ہے لیکن اپنی مقصد کے ساتھ و بستگی کے نتیجے میں اور پوری کامل و بستگی کے نتیجے میں اس کے جو رات کے بارہ گھنٹے ہوتے ہیں اس کی جو نیند ہوتی ہے اس میں بھی اس کا دواق وہی کام کرتا رہتا ہے اور یہی کسی مقصد میں کامیاب ہونے کا نکتہ اور راز ہے اس قسم کی گہری و بستگی کے بغیر کوئی بھی بڑا کام نہیں ہو سکتا نہ دنیا کا اور نہ آخرت کا اللہ حافظ